ہم ایک مرتبہ بجلی چلا کر ایسی جب چلاتے ہیں اپنے گھر میں تو دیکھتے ہیں ڈھائی ہزار تین ہزار کا پلاتا ایک مہینے کا لیکن اللہ رب العالمین جو ہوا کی شکل میں ہمیں روزان اوکسیجن دے رہا ہے جس سے ہم جنتا ہے آج تک اس نے اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا میرے بندوں ہمیں ٹیکس دو ہم نے پانی دیا میرے بندوں ہم نے ہوا دی ٹیکس دو میرے بندوں ہم نے سورج کی روشنی سے تمہارا گلہ پکایا مانگا تو صرف اتنا مانگا کہ وہاں خلق تلچنہ ولی انسائی اللہ لیا گودون او میرے بندے تو مسجد میں آجا میرے گھر میں آجا ان تمام نعمتوں کے بدلے میں پس اپنا ماں تھا میری میرے گھر میں اپنی زمین پر زمین پر رکھ دے تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ تو میرا غلام ہے میں تیرا مالک ہوں تو اس بات کو قبول کر لے کہ اللہ میں تو تیرا غلام ہوں تو میرا مالک ہے پس دو مجھے اپنا مالک مان لے اور میرے سامنے اپنے غلام ہونے کا اپنے غلام ہونے کا اقرار کر لے اپنی ناک زمین پر رگڑ دے تاکہ میں یقین کرلوں کہ میرا بندہ میرے سامنے زلیل ہو گیا یعنی اس نے مجھے عزت والا مان لیا اور اپنے اور میرے سامنے اپنے آپ کو زلیل کر لیا آئے میرے بندوں تم جتنا میرے سامنے اپنی ناک رگڑوگے زمین پر جتنے سجدے کروگے اللہ مجھے قسم میں اپنے عزت والجلال کی میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی مہان بنا دوں گا میں لوگوں کے نظروں میں اتنا ہی تمہیں عزت دار بنا دوں گا جتنا تم میرے سامنے زلیل ہو کر اپنی ناک رگڑوگے میں لوگوں کے سامنے تمہیں اتنا ہی بائیزت کر دوں گا آج دیکھ لیجئے پانچوں وقت کا نمازی اور جتنا پڑا تحجد گزار ہوگا لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں آئیے صاحب مولانا ہمارے بیٹے کے لئے دعا کر دیجئے آپ تحجد پڑتے ہیں آپ لوگوں کی نظروں میں باعزت بنا دیا کیوں کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو زلیل کیا ہے اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے زلیل کرنا سیکھ لے اللہ اس کو کبھی لوگوں کے سامنے زلیل نہیں ہونے لے گا یہی تو اسلام ہے آج نقشے دیکھئے ایک مندر مجھے پورے ہندوستان میں بتا دیجئے کہ جہاں حریجن شودر اور برہمن ایک ہی ساتھ پوجا کیے ہو پورے بھارت میں ایک مندر بتا دو ہمیں ایک مندر نہیں ہے برہمنوں کے مندر میں شودر نہیں جا سکتا شودر کے مندر میں برہمن نہیں جا سکتا دھوکے سے اگر برہمنوں کے مندر میں شودر چلا گیا تو پھر اس مندر کو گنگا کے پویتر جل سے دھویا جائے گا کیونکہ شودر کے آنے سے وہ مندر پویتر ہو گیا ناپاک ہو گیا یہاں تصفر کرو مولوی جرجیس بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا آزان کی آواز آتی ہے حیال السلام گاؤں کا ایک آدمی ہے وہ بچارہ رکشہ چلاتا ہے ٹیکسی چلاتا ہے یہ رکشہ چلاتا ہے بیٹری والا رکشہ شام تک میند کر کے سو دوزو روپے کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے آزان کی آواز سن کر وہ پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا سنت پڑھتا ہے پہلی صف بھر جاتی ہے دو منٹ رہ جاتے ہیں جماعت میں مولانا جرجیس مسجد میں چاہتے ہیں ان کو سب سے پچھلی والی صف میں جگہ ملتی ہے اللہ کی قسم جرجیس صاحب لوگوں کی نظروں میں بہت مبارک ہیں بہت بڑی ہستی مانے جاتے ہیں بہت عزت کی نظروں سے دیکھ جاتے ہیں لیکن جرجیس صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے صف میں کھڑے ہو کر اس غریب آدمی کو اس رکشے والے سے یہ کہہ دیں کہ چلو تم پیچھے نماز پڑھ لو مجھے آگے آ جانے دو جرجیس صاحب کو یہ آتھولٹی قرآن نہیں دیتا ہے یہ عدیث نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی کو اگلی صف سے ہٹا کر پیچھے کر دیں وہ الگ بات ہے کہ میری عزت و حیترام میں وہ آدمی خود ہٹ جائے اور ہمیں اپنے آپ آگے کھڑا کر دیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے اگلی صف کا سباب لینا چاہتا ہے تو جرجیس صاحب کو پاور نہیں ہے کہ اس آدمی کو پیچھا کر دیں جرجیس کیا بیچتا ہے سعودیہ کی سرزمین پر آزان کی آواز آئے ایک غریب آدمی سعودی میں رکشہ چلانے والا آدمی پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے امام حرم کی پیچھے نماز پڑھیں گے ایک رکعت کا سباب ایک لاکھ رکعت کے برابر ہے اور پہلی صف کا سباب تو اور زیادہ ہے لیکن اب سعودیہ کا بادشاہ آتا ہے اس کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی ہے اللہ کی قسم سعودی کے بادشاہ کو بھی یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ اگلی صف سے اس غریب اس ٹیکسی ڈرائیور کو اس رکشہ چالت کو آگے کی صف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر کہ خود آگے بڑھ جائے سنو آئے سعودیہ کے بادشاہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی من مانی چلاو یہ غریب بندہ میرا ہے اور میرے گھر میں آیا ہے میرے گھر سے اس کو اگلی صف سے دور کرنے کا پاور میں تمہیں نہیں دیتا اپنے گھر میں نہ گھزنے دو اپنی بیلڈنگ میں نہ گھزنے دو سڑا کو چوراہے پر اس کو الگ تھلک کر دو وہاں تم مالک ہو لیکن یہ میرے گھر میں آیا ہے خانِ خدا میں آیا ہے خانِ کعبہ میں آیا ہے میرے گھر میں آیا ہے غریب ہے تو کیا ہوا ہے میری عبادت کے لیے آیا ہے اے سعودی کے پادشاہ تجھے یہ پاور نہیں ہے کہ اس کو اگلی صف سے ہٹا کر پیجے کھڑا کر دے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز یہ میرے بھائیو یہ اسلام برابری کا حق دیتا ہے امیر و غریبی کے فرق کو اگر کوئی مٹاتا ہے تو اسلام مٹاتا ہے امیر و غریب کے گھمنٹ کو اگر کوئی دور کرتا ہے تو اسلام دور کرتا ہے میرے بھائیو اسلام نے صاف کہہ دیا لا کلکم بنی آدم و آدم من تراب تم سب آدم کی اولاد ہو آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور لا فضل العربی جن العجمی کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے کسی گھوڑے کو کالے پر کوئی درجہ نہیں ہے کسی کالے کو کھوڑے پر کوئی درجہ نہیں ہے سب برابر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراز سے واپس آئے تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے این البلال این البلال این البلال بلال کا آئے اور بلال ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں لبیک سادیک اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں آپ نے کہا بلال مجھے اللہ نے جنت دکھائی میں نے جنت میں جوتوں کی آواز سنی میں نے جبریل سے پوچھا یہ جوتوں کی آواز جنت میں کس کی ہے یہاں تو کوئی چل نہیں رہا ہے جبریل نے بتایا یہ تمہارے صحابی ہیں بلال یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے وہ تمہیں وہ سنائی دے رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتلا رہا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا میں نے بلال کو جنت میں داکل کر دیا آئے بلال اللہ نے مجھے جنت میں تمہیں جنتی ہونے کا سائل ڈیفریکیٹ دے دیا آئے بلال تمہیں زکون سے عمل کرتے ہو حضرت بلال کہنے لگے پتہ نہیں مجھے اللہ نے جنتی کیسے کہہ دیا میں تو عام لوگوں کی طرح عمل کرتا ہوں ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگوں میں میں نہیں دیکھتا ہوں کہا وہ کون سا عمل ہے فرمایا کہ میرا وضو جب بھی ٹوڑتا ہے جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں جب بھی پیشاہ وہ پائخانہ کر کے آتا ہوں میں بے وضو ہوتا ہوں فوراں وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد میں دو رکا تحیت الوضو ضرور پڑتا ہوں میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں وضو بنانے کے بعد تحیت الوضو میں ضرور پڑتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے آئے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے اتنا کہنا تھا بلال کی زبان سے جملے نگلے تھے کہ میں بے وضو کبھی نہیں رہتا وہ بلال جس سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں تھی کہ جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے ہبشی تھے کالے کلوٹے تھے جس کے پاس نکاح کا پیغام بیجتے تھے لڑکیوں سے نکاح کرنے کے انکار کر دیا کرتی تھی لیکن جب بلال کی جنتی ہونے کا اعلان صحابہ نے سنا تو صحابہ اسی مسجد میں بیٹے بیٹے چیخنے لگے آئے بلال میرے گھر چلو میری یہ خوبصورت بیٹی ہے ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی شاید وہ بھی جنتی ہو جائے اور دیندار لڑکے سے نکاح کرارے کہ بدلے میں اللہ مجھے بھی جنت دے دے آئے بلال چلو چلو میرے گھر چلو اور ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو ادھر سے دوسرے صحابی کہتے ہیں آئے بلال پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی دیکھ لو اگر پسند آ جائے تو ٹھیک اگر نہ آئے تو میرے گھر آ جانا میرے پاس بھی چاند کا ایک ٹکڑا ہے میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے اس کو دیکھ لو ایک نظر میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں ہمارا سماج اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے ہمارا سماج اپنے بیٹیوں کے لیے کون سے داماد ڈھونڈ رہا ہے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے اور صحابہ کیسے کیسے داماد ڈھونڈا کرتے تھے جلسوں سے عبرت حاصل کرو اور سیکھو سیکھو یہ اسلامی مساوات ہے آج مندر میں چلے جائیے آپ کسی بھی مندر میں آپ دیکھ لیجیے گا آج تک ہری جن برہمن کے مندر میں نہیں جا سکتا جس دھرم کے اندر یہ لکھا ہو برہمہ نے اپنے مو سے برہمن کو پیدا کیا ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا ران سے ویش کو پیدا کیا اور پیروں کے تلوے سے شودر کو پیدا کیا بیرے بھائیوں جو دھرم یہ شکھا دیتا ہو کہ پیروں سے پیدا ہونے والا شودر ہے جس کو برہمہ نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہو اس میں شودر کو عزت کہاں مل جائے گی جس دھرم میں صاف لکھا ہو برہمن اگر کسی شودر کی لڑکی پر نظر ڈال دے اور پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی لاکر برہمن کو دے دے لیکن اگر برہمن کی لڑکی کسی شودر کو پسند آ جائے اور وہ برہمن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے تو راجہ کو چاہیے کہ شودر جس نے اپنی آنکھوں سے برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے اس کی دونوں آنکھوں میں تانبھا پھگلا کر ڈال دے تیزا پھگلا کر ڈال کے اس کو اندھا کر دے یہ لکھا ہوا ہے برہمن کسی گریب کی لڑکی کو دیکھ لے شودر کی تو شودر کو چاہیے کہ اپنی لڑکی برہمن کو دے دے موج کرے مستی کرے لیکن شودر اگر کسی برہمن کی لڑکی کو دیکھ لے تو راجہ کو یعنی اس علاقے کے بادشاہ کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے برہمن وید پڑھ سکتا ہے بس اگر شودر وید کو پڑھ لے تو اس کی زبان کٹ ڈالو وید چھو لے تو ہاتھ کٹ ڈالو اگر برہمن وید پڑھ رہا ہے اور شودر اس کو سن لے تو اس کے کان میں سیسا پکڑا کے ڈال کے اس کو بہرا کر دو یہ شچا ہو جس دھرم کی میرے بھائیو وہاں کہاں پڑھائی لکھائی چھائے گی کہاں علم کا سمندر بہے گا یہاں اللہ کے نبی کو دیکھئے فرما رہے سب سے بہتر لوگ وہاں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلاب العلم فریضت انعلاء کل مسلم ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ نہیں کہا خان علم حاصل کرے انساری نہیں انساری کرے راج پوت نہیں تیلی نہیں شہرشاہ باتی کرے سرجہ پوری نہیں سرجہ پوری کرے شہرشاہ باتی نہیں یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے یہاں برہمن کو پڑھنے کا حق ہے شودر کو نہیں شودر اگر پڑھ لے تو زبان کار ڈالو سن لے تو کالوں کو پہرا کر دے چھو لے تو ہاتھ کار ڈالو یہ صورتحال ہے ہمارے تو اللہ تعالی شرک برداشت نہیں کرتا ہے دوسری چیز اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے تیسری چیز قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے چاہے کتنی طاقتیں آ جائیں اور چوتھی چیز اسلام مسابات کا درست دیتا ہے یہاں امیر اور غریب دونوں کو برابر کا حق حاصل ہے اگر امیر جرم کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی غریب کرتا ہے تو اس کو بھی ملے گی اور اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے بنو ایک عورت جو لڑکی تھی فاطمہ نام کی اور وہ پکڑ کے جب لائی گئی کہا اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے چوری اللہ کے رسول نے پوچھا کتنی مقدار کو پہنچ رہی تھی اس کو اتبارے میں فرمایا کہ اس کے ہاتھ کٹ ڈالو کیونکہ اس نے اتنی چوری کی کہ ہاتھ کٹ نہ بنتا ہے کہا اللہ کے نبی بڑے اونچے گھرانے کی ہے بڑے امیر گھر کی بیٹی ہے نہ کٹ جائے گی اگر اس کا ہاتھ کٹا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا پہلے زمانے کی امتیں اسی لئے تو برباد ہوئیں ان کے عمرہ جب جرم کرتے تھے تو سزا نہیں دی جاتی تھی غربہ جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی جاؤ اور ہاتھ کٹ ڈالو اس کا ہاتھ کٹ ڈالا گیا کٹ ڈالا گیا جب اس مخصومیہ عورت کا ہاتھ کٹا گیا قبیلہ بنو مخصوم کی اس لنکی کا ہاتھ تو بہت مزاق اڑایا گیا صحابہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی سنا نہیں جا رہا ہے لوگ اتنا مزاق اڑا رہے کہ دیکھو محمد بڑے بڑے امیر گھرانے کی بیٹیوں کا بھی ہاتھ کٹ ڈالا دیتا ہے اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب آج بھی حدیث کی کتاب کے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اس فاطمہ کی بات کر رہے ہو لو انہ فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطع تو یدہا اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کٹ ڈالتا امیری اور غریبی نہیں دیکھی جائے گی اسلام کے اندر جرم جرم ہے وہ کوئی بھی کرے عبادت عبادت ہے وہ جو کرے گا اس کو سواب ملے گا جس طرح قرآن نہیں مٹ سکتا جس طرح اسلام نہیں مٹ سکتا اسی طرح جناب محمد رسول اللہ آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے اور قیامت تک کے لئے وہی نبی رہیں گے اس کو بھی چیخ چیخ کر تمہاری کتاب کہتی ہے دنکے کی چوٹ پر سولہ مرتبہ رگوید میں ایک منطر آیا ہے سولہ مرتبہ مرد درگنا گہی پرتیتیم چاروں دھرم گوپی تھائے پرہو یسے مرد درگنا گہی مرو منوش اگن آگ مٹی اور آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق پرتیتیم چاروں دھرم گوپی تھائے پرہو یسے ہائے مٹی اور ہائے آگ سے پیدا ہونے والی سرشتی مٹی سے پیدا ہونے والا انسان اور آگ سے پیدا ہونے والا جن تو گویا کہ ہائے انسانوں اور ہائے جناتوں تم ایشور کی کن کن کرپاؤں کا اولنگن کروگے کن کن نعمتوں کا انکار کروگے دیکھا جائے تو گویا کہ یہ ترجمہ ہے ہائے انسانوں ہائے جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکرا ہوگے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ ترجمہ ہے پرتیت کے ہم چاروں دھرم گوپی تھائے پرہو یسے مرد درگنا گئی ہائے منوش اور ہائے آگ سے پیدا ہونے والی سرشتی مخلوق ہائے انسانوں ہائے جناتوں تم اپنے ایشور کی کن کن کرپاؤں کا انکار کروگے اس کو جھٹلا ہوگے اس کو نہیں مانوگے یہ جملہ کتنی بار آیا ہے رگوید میں سولہ بار یجر وید میں چار بار یجر وید میں دس بار اور سام وید میں چار بار جوڑتے ہیں یہ کتنا ہوا سولہ رگوید میں اور یجر وید میں دس بار سولہ اور دس چھبیس اور چار بار سام وید میں تیس اور ایک بار اتھر وید میں تو رگوید یجر وید سام وید سب چاروں ویدوں کو ملا کر کتنا ہو گیا اکتیس اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہی من پر اکتیس بار جس کتاب کے اندر آئے گا وہ کتاب انتم پشتک ہوگی وہی کتاب سبتے ہوگی اور وہی کتاب آخری کتاب ہوگی وہی شور کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہوگی یہ ایک بار منطر اتھر وید کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں اکتیس بار یہ منطر مل جائے اسی کتاب تو تمہا کاشی گرند مان لینا آئیے یہ اکتیس بار کا جملہ دیکھئے سورہ رحمان پڑھئے ایک ایک کر کے گنئے تو اکتیس بار یہ جملہ سورہ رحمان کے اندر آیا ہے جب آپ گن پی گنیں گے تو پوری سورت کے اندر یہ جملے اکتیس بار آئے ہیں اور ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے جس کتاب میں اکتیس بار یہ منطر آئے گا یہ آئت آئے گی وہ آخری کتاب ہوگی اور وہ آسمانی کتاب ہوگی وہ سچی کتاب ہوگی میرے بھائیو اس منطر نے کلیر کر دیا ہندو دھرم کی اس کتاب میں کی قرآن ہی آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک لوگوں کے لئے راہِ ہدایت بن کر آئی ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں اس قرآن کی اندر موجود ہیں میرے بھائیو اور اس منطر کو پڑھنے والا آخری نبی ہوگا اس کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ویدہ حمد پرش پرش مہانی ما گتو ورطا پس پرستا ینی آیا ویدہ حمد پرش احمد نام کا ایک پرش آئے گا ویدہ حمد پرش احمد نام کا ایک آدمی آئے گا پرش انسان ہوگا مہانی ما دت بہت بڑا مہان پرش ہوگا اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا مہانی ما دت ورطا پسا ایشور کا اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا تپسا بہت زیادہ نام لے گا تپسیہ کرے گا اللہ کا نام ہر وقت لے گا کہ دیکھ لیں اللہ کا نام اللہ کے نبی نے ہر وقت لیا صبح سو کر اُٹھ رہا ہیں تو الحمدللہ اللہ احیانا بعد ابا اللہ کا نام اضو بنانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ اللہ کا نام اضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہدوں اللہ مسجد کے لیے قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لیه قبو اللہ کا نام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ کا نام سلام پھیر رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا نام جب تک مسجد میں بیٹھ کر وظیفے دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام مسجد سے نکل رہے ہیں تو اللہم اینیس الگ اللہ کا نام گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا نام کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ اللہ کا نام کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا نام چھیک آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا نام سامنے والا چھیک کر حمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحم ہوں اللہ کہتے ہیں اللہ کا نام میرے بھائیوں کپڑا پہنتے ہیں تو اللہ کا نام شت پہ یا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ کا نام اونچی جگہ سے نیچے اترتے ہیں تو اللہ کا نام میرے بھائیوں اگر سر میں درد یا بخارہ جاتا ہے تو اللہ مجفی انتشافی لا شفاہ الا شفاؤ کا شفاہ لا یغادر سقمن یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام یہاں تک کی پہ شاو اور پائے کھانا کرنے جا رہے ہیں لیٹرین کے لیے جاتے ہیں تو اللہم ایمی اعوذ بکا من الخبز والخبائز ادھر بھی اللہ کا نام کسی سے دعا سلام کرتے ہیں تو اللہ کا نام مصافہ کرتے ہیں تو یغفر اللہ لنا بلکم اللہ کا نام میرے بھائیوں صبح اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر یہاں تک کی اب اس طرح پہ سونے جا رہے ہیں اگر کبھی اپنی بیوی سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور اسلام کے تعلیم کی روشنی میں اس کو جائز بھی کہا گیا ہے اپنی بیوی سے اگر مجامیت کر رہے ہیں صحبت کر رہے ہیں ہم بستری کر رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام اللہم اجنب نف شیطان و جنب شیطان ہی مارا زب دنا اے اللہ شیطان سے ہمارے بچے کو دور رکھنا اس کے اثر سے محفوظ رکھنا شیطان کہیں کچھوکہ لگا کر ہماری بیوی کے اندر بچہ جو پیدا ہو اس پر اپنے اثر نہ چھوڑ دے اللہم اجنب نف شیطان و جنب شیطان ہی مارا زب دنا بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں تو اب بھی اللہ کا نام سو کر اٹھے تھے تو اللہ کا نام اب بستر پہ سونے جا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر اللہم اب اسمی کا حمود وحیاء اللہ کا نام لے کر اٹھے اب سونے کے لیے بستر پہ جا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر ہی سو رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک اللہ کا نام اسی کو قویت کہتا ہے ورود تپا سب وہ اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والے ہوں گے برستاک وہ احمد جب آ جائیں اور اللہ کا ہر وقت نام لینے والے ہوں تو انہی کے نقش قدم پہ چلنا پرستات کا معنی ہوتا ہے کڑیاں میں چلے جانا یعنی انہی کے گھر میں گھس جانا یعنی ان کے بذہب میں داخل ہو جانا ینیا یا سورگ میں جنت میں جانے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے یہ ہندو بھائیوں کی کتاب کہہ رہی ہے احمد کے راستے کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس منطر کے بعد تو کسی منطر کی ضرورتی نہیں پڑے گی ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ منطر اپنی کتابوں میں دیکھ کر فوراں کلمہ پڑھ لینا چاہیے اوہ آچی بھوپر کی پریمڑا مائمت وشارہ دا تف دیو مہراج ممدہ ستو ماغیتا مرموچھشت سمنجی آتی تتا تت پششبو نرک اکی چھوٹو آتا دھا درشتا پرم بسمیں ماغیتا چطرد بھراتر میں دیو کرشیا می پرچھیا بھون تو باندھوا دیو سواسے ناو ترشتا چرم چودھاری سے دوشتا اوچ چلا پی لنگ اچھے دین سر بچو متو ممہ مسلون تو ہی جاتی اوہ دودر شاہ اندیم رشی جب اس دھرتی پہ آئے گا اس کی اور اس کے ماننے والوں کی پہچان ہوگی جب وہ اس زمین پر آئے گا تو چاند کے دو ٹگلے کر دے گا چاند کے انگلی کے اشارے سے دو ٹگلے کس نے کیے تھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اندیم رشی اس دھرتی پر آئے گا تو وہ اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹگلے کر دے گا جب وہ اس دھرتی پہ آئے گا تو اس کی اور اس کے ماننے والوں کی پہچان ہی ہوگی شرم شروع دھاری سب کی سب لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے لیکن داڑھی میں گانٹ نہیں لگائیں گے بہت سے پندل لوگوں کو دیکھو سکھوں کو دیکھو داڑھی میں گانٹ لگا لیتے ہیں اور سر کے بال ایسے اٹھا کے جھوڑا ایسا بڑا رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی دیکھو تو لگتا ہے ناریل کا گچھا دیکھنے میں تو وہ لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹ نہیں لگائیں گے سادو شکا سر کے پورے کے پورے بال جب چھلائیں گے تو ٹکی نہیں رکھیں گے یہ بہت سے ہندو بھائی جب بال چھلاتے ہیں تو یہ ٹکی رکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ شنکر جی کی چوٹی سے شنکر جی کی ٹکی سے گنگا جمنا نکلی ہے سادو شکا سر کے پورے کے پورے بال چھلائیں گے ٹکی نہیں رکھیں گے اچھلا پی وہ بھکتی پوجا کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے مندروں میں گھنٹا بجائے جاتا ہے وہ پوجا بھکتی کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اچھلا پی زبان سے بلائیں گے زبان سے آلاب کریں گے یعنی آزان دینے والے ہوں گے اچھلا پی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو آزان کی آواز دیں گے اپنی زبان سے بلائیں گے اور آزان بھی کیا دیں گے آواز بھی کیا دیں گے آپ لوگ یاد نہیں کر پائیں گے یہ طرح بار اس میں اللہ 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 آیا ہے اس طرح نہیں لوٹے گی آپ کی اسم اللہ مللہ مطر ورڑو اللہ 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 اکبر اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل محامد رسول رگبر اسے اسم اللہ مللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل اس سے زیادہ اس پسٹ اب کیا بتاؤں داری لمبی تاری رکھیں گے داری میں گاڑ نہیں لگائیں گے سردو شکہ چوٹی رکھ نہیں رکھیں گے سر کے بعد چلائیں گے اچھلا پی اچھے سور میں آلاک کریں گے ارتھا تازان دیں گے گھنٹا نہیں بچائیں گے لنگ اچھے دین محمد کے ماننے والے محمد اور محمد کے ماننے والے انتن رشی کے ماننے والے سب کی سب خط نہ کرانے والے ہوں گے لنگ اچھے دین خط نہ کرانے والے ہوں گے سارو بھک چومتو مم اور ماس بھی کھائیں گے اور سبزی بھی سارو بھک سب کچھ کھانے والے ہوں گے ماسہ ہاری بھی ہوں گے شاکہ ہاری بھی ہوں گے گوشت بھی کھائیں گے سبزی بھی کھائیں گے لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے شد اور حلال جانور کھائیں گے بنا کولن چپش وشت شام بنا کول بنا منتر کے ان کیا کوئی جانور حلال نہیں ہوگا وہ جس جانور کو زبا کریں گے اس پر بسم اللہ ہی اللہ وہ اکبر پڑھیں گے منتر پڑھ کر جانور کو حلال کریں گے اتنی خوبیاں ان کے اندر پائی جائیں گی اور ان ماننے والوں کو مسلون تو ہی جاتیوں ان کو مسلمان کے نام سے جانا جائے گا یہ بھی برش مرتی میں لکھا ہے یہ بھی بھوش پرانہ میں لکھا ہے مسلون تو ہی جاتیوں ان کو مسلمان کے نام سے یاد کیا جائے گا مسلمان کہا جا رہا ہوگا لیجئے محمد صاحب کے ماننے والے لمبی داری رکھتے ہیں داری میں کان نہیں لگاتے ہیں سر کے بال چھلاتے ہیں لیکن چوٹی نہیں رکھتے ہیں اچھے سور میں آلات کر کے آزان دیتے ہیں گھنٹہ نہیں بجاتے ہیں خطنہ بھی کراتے ہیں الحمدللہ مسلمان دو سنتوں پر ہر حال میں عمل کرتا ہے ایک شادی اور ایک خطنہ اور سنتوں کا جنازہ نکال دیا ہو لیکن یہ دو سنتوں کو زندہ کی ہوئے ایک شادی اور ایک خطنہ ان دونوں سنتوں پر آج تک ہر مسلمان کا عمل ہے تو وہ خطنہ بھی کرا رہا ہے اور سر کچھ کھاتا بھی ہے سبزی بھی کھا رہا ہے اور گوشت بھی کھا رہا ہے اور الحمدللہ ہر جانور نہیں کھاتا ہے حلال جانور کھاتا ہے اور ہر جانور کو منطر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ حلال کرتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو کھانا وہ حرام سمجھتا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سب کرنے کے بعد مسلمان بھی کہا جا رہا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو اس منطر پر تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس منطر میں پورے کے پورے ہمارے لوگ ہم ہی آ رہے ہیں محمد رسول اللہ اور ان کی عمت آ رہی ہے پونے دو بج گئے ہیں پونے دو بجنے کا ملک سالے گیارہ سے پونے بارہ سے پونے دو تک میں نے دو بھنٹے آپ کے لے لئے ہیں چلتے چلتے آپ سے گزارش کر جاؤں میرے بھائیوں ادارے کا جلسہ ہے کیا ہے تو بھائی تو بولنا ہو جارا ادارے کا جلسہ ہے سب لوگوں کی بات مان کر آپ نے چندہ دیا ہے تھوڑی میری بھی مان لیجئے اور اب مجھ سے کتنی محبت ہے اس کا اظہار کر دیجئے میرے کہہ دینے سے اور میرے موں کھول دینے سے